تو یک جنبش ہزار ستارہ کی پوزیشن میں مجھے لائے جانا چاہیے تھا مگر کیا ایک فن ہے ان لوگوں کے پاس جو خود کو دانشور خود کو تزیہ نگار اور خود کو سیاستدان اور جمہوریت کے علمبردار کہلاتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو ٹیڑی ٹوپی پہن کے یا اچکن پہن کے پنامہ آفشور کمپنیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے تھے وہ ہمیں انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے تھی کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں اور ان کو تو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انصاف یا پاکستان کے آئین قانون کی بات کریں یا جمہوریت کی بات کریں ساڑھے چار سو لوگ جو پنامہ میں تھے آفشور کمپنیوں میں تھے کیا نواز شریف کی کوئی آفشور کمپنی نکلی کیا نواز شریف کا پنامہ میں ذکر تھا مگر اس وقت جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے سہولتکار کون کون بنے اور کیا آج مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے جب باہر نکالا جاتا ہے تو میں دیواریں پھلاند کے جاتا ہوں یا تیارہ ہائی جیک کرتا ہوں تو پھر میں ایک لسٹ کے ذریعے باہر جاتا ہوں کیا ہائی جیکر مجھے بنایا جاتا ہے یا میں تیارہ ہائی جیک کرتا ہوں نہ زبان کھلائیں ہماری مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے زبان کھولی کہ کون ہیں جو باہر نکالتے ہیں ان کے متعلق کبھی سوال ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آج یہ کہا جاتا کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا جو ہمیں پاکستان کے اندر بار بار ہم پاکستان کی ترقی کو پٹری پر چڑھاتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں نکال دیا جاتا ہے آج ہمیں پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا گرنٹی ہے کہ آپ کو پھر نہیں نکالا جائے گا تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گرنٹی صرف اور صرف ووڈ سے ہے ہمیں گرنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ووڈ دو کو ووڈ کو عزت دو کہا گیا آپ کا بیانیاں کہا گیا ہمیں تانے دیا جاتے ہیں تو پھر سنو ووڈ کو عزت آئین کے احترام میں ہے بیانیاں ترجیحات آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وینٹی لیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ کیا ہم اس کو وینٹی لیٹر سے ہٹا کے مسل دکھانے پہ لگ جائیں اتصاب پہ لگ جائیں یا اس مریض کو بچائیں آج کہا جاتا ہے اور یہ بڑا شور ہے آج کل کہ جناب پاکستان کے اندر جو بیل سنگ ایکٹ کا بڑا شور ہے بیل سنگ ایکٹ کوئی کھیل ہے آپ پاکستان کے اندر کوئی جرم کرتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے جو پاکستان کی معیشت برباد کر دے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی برباد کر دے جو نوجوانوں کو برباد کر دے ان کی ذہن سازی کر کے جو پاکستان کو کے ساتھ کھلوار کرے آپ کہتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے اور جو ٹھیک کرنے آیا ہے اس کو بھی برابر دیکھا جائے تو پھر پاکستان کے ریاستی ادارے کس لیے ہیں آئین قانون اپنا راستہ خود بنائے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہم کسی سے بدلہ لینے کا تصور نہیں کر سکتے ہم اپنا تحفظ نہیں چاہتے مگر آئین کا تحفظ چاہتے ہیں قانون کا احترام چاہتے ہیں پاکستان کا احترام چاہتے ہیں کیا آج جو باتیں کی جا رہی ہیں آج کل کا جو پی ٹی آئی کا صدر ہے جس کو آج کا پی ٹی آئی کا چیرمین پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا وہ بھی آج کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے جو جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے ساتھ جو اس کی آڈیو منظر عام پر آتی ہے انہی کے حوالے سے اپنے سیکٹری کی ساتھ ہونے والا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہتے ہیں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں کیا یہ انصاف ہے کہ وہ ڈاکو بھی آج یہ بات کرے اور کیا ساسو ماں جو کچھ وہ فرمائیں وہ سارے کے سارے چیزوں پر پردے پڑے رہیں اور مجھے کہا جائے فاسٹ ٹریک پہ ان کو انصاف مر رہا ہے انصاف بھی فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے انصاف تو وقت کو نہیں دیکھتا انصاف تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا انصاف تو ہر وقت ہونا چاہیے اور فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے اور جو یہ کہتا ہے کہ آج جو اندر ہے اس کو باہر لائے آ جائے بھئی لے باہر اگر باہر لینا ہمیں دھمکی ہے تو میں آج دھنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندے بغیر جس مرضی پہلوان کو آپ اکھاڑے میں اتار لو جو جو اتارنا چاہتا ہے آٹے دال کا بھوپتہ چل جائے گا منارے پاکستان لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بیلٹ بکس اس کے آپ ووٹر بھر سکتا ہے مگر جلسہ نہیں بھر سکتا مگر مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر نے نہیں پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تلق رکھنے والے شخص نے 21 اکتوبر کو منارے پاکستان کوئی پہنچ سکا ہے کوئی داخل ہو سکا ہے یا کسی کو جگہ نہیں ملی مگر ہر ایک نے جا کر بتایا کہ ہم ایک نیا تیدید اہد منارے پاکستان کے سائد علی نواز شریف کی قیادت میں کرنے آئے ہیں کہ ہم اس گرداب سے پاکستان کو پھر سے نکالنے کی بنیاد رکھنے آئے ہیں لوگوں نے دیکھا مگر کیا مگر کیا ہم اس وقت یہ مگر کیا مڈا حق ناواز شرکک نہیں متدر جیئی